دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں چھپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چھپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں یہ تو میرے رب کی رحمت ہے ورنہ انسان کسی حال میں خوش نہیں اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا پرانے لوگ سمجھدار تھے تعلقات نباتے تھے پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے تعلق سے فائدہ نکالنے لگے اب لوگ پروفیشنل ہیں فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں وابستگی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکیں کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلد ہیں رشتہ جتایا نہیں جاتا نبھایا جاتا ہے پھر چاہے دور ہو یا پاس وقت نے ایک بات سکھا دی ہے ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسرے کے میار پر پورا اترتے ہیں وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پیچان کیسے ہوتی وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے بھلا بھی برا بھی جب وقت کروٹ لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں دھوکے ہوتے رہتے ہیں لوگ بے نکاب بھی ہوتے رہتے ہیں مگر ہر چیز کو جانکار روگ نہیں بنا لینا چاہیے مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے کسی نہ کسی چیز سے محروم کسی کے لیے ترستہ ہوا چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا رشتے سب سے رکھو امید کسی سے نہیں اس دنیا میں زیادہ اماندار نہ بنو کیونکہ سیدھے درختوں کو ہمیشہ کارٹنے کے لیے پہلے چنا جاتا ہے دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کوت سے دور رہیں لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں مگر دوسروں کو بے فکوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کپڑے تو برینڈ کے پہنتے ہیں لیکن سوچ ان کی لنڈے والی ہی ہوتی ہے بکواس سن کے بھی ضبط کر جاتا ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے گصہ نہیں آتا میرے گھر کے بڑے یہ درس دیتے ہیں اکثر کتہ کارڈ بھی لے سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں بازمیر سچے اور باعصور لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں کسی کی راہ میں نہق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخر تباہ کر رہے ہیں